بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہریت سے ہوں گے آج ہم بہت مزدہ سی پوٹیٹو سنیکس کی ریسپی لے کر آئے ہیں بہت زیادہ تیسٹی ریسپی ہونے والی ہے اور بہت یونیک اور یمی ہے آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا اور مکمل ووچ کیجئے گا بلکل بھی اس کی مت کیجئے گا تو آئیے اس مزدہ سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پیل لینا ہے اس کو ہم چولے پر رکھ دیں گے اور اس میں آئل ایڈ کر کے ایک طرف رکھیں گے تاکہ آئل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد یہاں پر ہم نے چار آلو لیے اور ان کو ہم نے بوائل کر لیا اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا اب یہاں پر ہم ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت اچھے سے میش ہو چکے ہیں اگر آپ کے اس سٹیج پر اگر موٹے موٹے آلو رہ جاتے ہیں تو آپ ان کو چھنی میں ڈال کرنے اچھی طرح سے میش کر لیجئے گا اگین بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا اب یہاں پر ہم اس پر کوکنگ آئل آٹ کر لیں گے 3 ٹیبل سپون بھر کر اگر آپ کے پاس آئل آویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پر گھی کے استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی سمودھ سا ہمارا پیسٹ بن کا تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا بس آپ نے اچھی طرح میشر کو چلانا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میدہ یہ ہم نے اس میں شامل کیا ہاف ٹوماتر آٹ کیا اور بلکل باریک فونٹ چاپ ہم نے دونوں چیزوں کو کرنا ہے مرچ اور ٹوماتر کو اب یہاں پر اس میں ہم سپائسز آٹ کریں گے جو کہ ہے وان ٹیبل سپون بھر کر نمک اور بلیک پیپر ہاف ٹی سپون شامل کیا اور اچھی طرح سے سارے چیزوں کو مکس کرنے گے ہاتھ کی مدد سے اب یہاں پر ہم نے گلاس کیا اس میں پائپنگ بیگ آٹ کی اور اس کے نیچے ہم نے نوزل بھی آٹ کی ہے تاکہ یہ بہت ہی خوبصورتی سے اس کے اوپر پیٹن آجائے جو بھی ہم بنا کر سنیکس تیار کریں گے سارے فیلنگ ہم اس میں آٹ کر لیں گے پائپنگ بیگ میں اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے ہم اس کو جو پش کریں گے تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی خوبصورتی سے یہ پیٹن بن کے تیار ہو رہا ہے اگر یہ بہت ہی سموزلی سا اور ایزیلی نکر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے پوٹاٹو کو بہت ہی اچھی طرح سے میش کیا تھا اس کی وجہ سے یہ بہت ہی ایزیلی نکر رہا ہے اگر آپ پوٹاٹو کو میش نہیں کرو گے اچھے سے تو یہ آپ کا پیٹن بن کر تیار نہیں ہوگا اور اس وجہ سے آپ کا پائپنگ بیگ بھی پھٹ سکتا ہے تو بس آپ نے اسی بات کا ہیار رکھنا ہے کہ پوٹاٹو اچھی طرح سے میش کر لو باقی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی اچھی طرح بن کر تیار ہوگی اب جیسی چاہے اس کو شیف دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے بن کر تیار ہوگا اب یہاں پر ہم نے جو آئل گرم کر کے رکھا تھا اس میں ہم اسی طرح سے ایڈ کر لیں گے سٹیک کی طرح اور سپون کی مدد سے ہم اس کو الگ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی خوبصورتی سے فرائی ہو رہا ہے اچھا وہ نا میں نے جو بٹر پر رکھے کیا تھا اسے یہ ہوگا کہ آپ اس طرح سے بنا کر ان کو نا فریز میں بھی کر سکتے ہو مطلبہ فریزر میں رکھ سکتے ہو اسے یہ ہوگا کہ آپ جب چاہو فرائی کر کے کھا سکتے ہو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی خوبصورتی سے بن کر تیار ہو چکا ہے کلر بہت ہی خوبصورت ہے کھانے میں ایک دم لا جواب ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کا بس پیٹن چیک کیجئے کہ کتنی خوبصورتی سے بن کر تیار ہوا ہے آپ جیسی چاہے ویسی نوزل کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے ویسی آپ شیف بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدارا ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ فرائز کھانے بھول جائیں گے جب آپ نے یہ بنا کر ٹرائے کیا اب بھی آپ اس کی آواز پر زیادہ فوکس کیجئے گا بہت ہی زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوا ہے دیکھ سکتے ہو آپ کے بہت ہی زیادہ کرنچی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے ضرور ٹرائے کرنا اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو سیکرٹ ریسپی آفیشل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکراب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ